دفتری امور میں مسائل کام کا بوجھ سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا دریائی ایریا، ڈرائی وینڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعدا چھے ہو جائے گی بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال نئی تحصیل بنانے کی حد تبی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیراعلا پنجاب سے مشروع اٹھ ہوگی جذباتی متوالوں کو ٹرین روکنا پہکا پڑ گیا مریم رواز کی کوٹ لکپا جیل آبند پر ٹرین کا پہیا جیم کرنے کی کوشش کرنے والے یوسی چیئرمن رائے لیاقت لیگی رہنماز شفقت پاندہ اور محمد ندیم گرفتار پولیس کو مزید دو درجن کارکنان کی تلاش پولیس سیٹی وی اور ٹی وی فٹیجز سے مدد دے رہی ہے گرفتار کارکنان کو مورل ٹاؤن کا چہری پیش کر دیا گیا فاجہ عمران نظیر کارکنان کی گرفتاری پر حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن عامریت مسلط ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے بے گناہ کارکنان کو گرفتار اور تشدد بھی کیا گیا قیدی نمبر چار چار سات سفر کوٹ لکپت جیل میں ایک ایس سابق وزیراعظم نواز شریف کا معمول کا میڈیکل چیک اپ ڈاکٹروں نے ای سی جی بلڈ پریشر شوگر سمیت دیگر ٹیسٹ کیے نواز شریف گردوں کے پرانے مریض ہیں جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا وزیرا سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کہا نون لیگی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتجاجی سیاست کر رہے ہیں صوبہ پنجاب کے اب بدلیں گے حالات وزیراعظم سے ملاقات کے بعد وزیراعظم نے نئی حکمت عملی بنا دی عثمان بلدار کا صوبے کے اضلاح کا اچانک دوروں کا فیصلہ وزراء کی ٹیم کو بھی فعال بنائیں گے پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے آج پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اسلام ان کا دین محبت اور انصاف کے زور پر پھیلا ہے گورنر چودری محمد سرور کا جوہر ٹاؤن میں جامعہ تو خیر کی سالانہ تقریب تقسیم انامات سے خطاب قرآن پاک مکمل کرنے والے تیس سے زائد طلبہ کو اسناس سے نوازا گیا متروکہ وقف املاک بورڈ میں شفاف بھرتیاں نئی آثورٹی بنا دی گئی ایک تا پانچ گریڈ کی بھرتی سیکرٹری بورڈ کریں گے گریڈ چھے سے سولہ تک کی بھرتیوں کا اختیار چیرمن بورڈ کے پاس ہوگا گریڈ سترہ اور اس سے اوپر تمام گریڈ کی بھرتی کے اختیارات وفاق کی حکومت کے پاس ہوں گے وزارت مذہبی امور نے نوٹیفیکیشن زاری کر دیا اڑھائی ماہ گزر گئے سگیاں راوی پل کا مرمتی کام ادھورا ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا شہری گھنٹوں راستے میں پھنسنے لگے مرمتی کام جل مکمل کرنے کی اپیر لاہور ائرپورٹ پر کروڑوں روپے کی کوکین پکڑی گئی اے این ایف نے کینیڈین نیچنل خاتون اسمگلر کو گرفتار کر دیا ساتھی مسافر محمد خزر شرازی بھی پکڑا گیا میٹرو سٹیشن بطی چاپ کے قریب چنگچی رکشہ سوار کی دن دہاڑے راہگیروں پر اندادن فائرنگ گولیاں لگنے سے ایک راہگیر جان بھاگ دو زخمی ہو گئے ملزم گولیاں چلاتا اور رکشہ بھگاتا تا فرار ہو گیا زخمی اکبر تاد محمد اور اختر کو ہسپتال منتقل کیا گیا چھبیس سالہ اختر میوہ ہسپتال میں دم توڑ گیا پھانا راوی ٹاؤن پولیس نے تحقیقات شروع کر دی کوٹ لکپت میں پسند کی شادی کرنے والی خاتون بھائیوں کے ہاتھوں کا چوتی سالہ ازمہ کو بھائیوں نے کلہاریوں کے بار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا مقتولہ کو بچاتے ہوئے اس کی چونتیس سالہ سوطن نورین زخمی ہو گئی جرنل ہسپتال منتقل مقدمہ درج پولیس نے ملزم بھائیوں ازہر اور قاسم کو گرفتار کر لیا مقتولہ ازمہ نے چند روز قبل ساجت سے پسند کی شادی کی تھی والدین کی غفلت دو بچے جان سے گئے چونگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کی ٹکی لگا کر خود ہنسایہ کے گھر محفل میں چلے گئے پہلے آگ کالین کو لگی پھر کمرے کو لپیٹ میں لے لیا سوئے ہوئے بچے سوئے ہی رہ گئے سات سالہ سفیان نو سالہ عرصدان جھلس کا جان بھاک ہو گئے مامولی جھگڑے پر پچیس سالہ نوجوان کو زندہ جلا دیا روحی نالے کے قریب چار ملزمان نے دکان میں اشفاق پر تیل شڑک کر آج لگا دی اشفاق جھلس کا جان بھاک اشفاق کا چند روز قبل پتنگ بازی سے رکنے پر ملزمان سے جھگڑا ہوا تھا خونی کھیل کے شوقین باز نہ آئے شہر میں پھر پتنگ بازی نشتر کالونی میں پولیس کا خفیہ اطلاع پر گھر پچھاپا ایک سو سارس ازائیت پتنگیں اور نوے بوتل شراب برآمد دو ملزمان باست اور گوھر گرفتار کر لیے گئے فیصل ٹان پولیس میں بھی پتنگ باز عمر کو گرفتار کر لیا ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرکیاں برآمد انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے پنجاب فوڈ آتھارٹی کی موٹرو وی پر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ فرائی چکس فاس فوڈ ریسورانٹ میں کیڑے مکوڑے ناکس گوشت پر سیر چکن بروز ریسورانٹ کو زائد المیاد کوکنگ آئل کے استعمال پر تعلی لگ گئے میزاب ہاٹیل بھی بند کر دیا گیا شکایات ملنے پر موٹرو وی سرویس ایریا کی چیکنگ میں اضافہ کر دیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی سبزی منڈیاں ہوں یا عام بازار ریٹ نہیں رہتے برکارا ٹی مارٹر کی قیمت کم ہوتے ہوتے چوہتر روپے پر آئی لیکن کہیں بھی اسی سے پیچاسی روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا سبز مرچ تو ڈبل سینچری سے ٹریپل سینچری کی جانب گامزن ہے دو سو پیچاسی روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے آلو کے سرکاری نرخ گیارہ پیاز اٹھائیس بینگن بیالیس گو بی بیس مٹر بیالیس روپے مقرر لیکن دکان پر ہر سبزی کا دو سے پانچ روپے زائد وصول ہو رہا ہے عوام مہنگائی کے گھیرے میں مرگل کے گوشت کو پھر پر لگ گئے قیمت مزید تین روپے بڑھ گئی ریٹ دو سو اٹھائیس روپے سے بڑھ کر دو سو اکتیس روپے فی کلو ہو گیا مٹرن اور بیف تو پہلے ہی مہنگا چکن بھی پہنچ سے دور شہری پریشان ہو کر رہ گئے منحاج القرآن ویلفیر فانڈیشن کی جانب سے مارڈل ٹاؤن میں اجتماعی شادیوں کی تقریب تائیس جوڑے رشتہ ازدواز میں منسلک ہو گئے دو لاکھ روپے مالیت تک کا جہیز کا سامان بھی دیا گیا دروازے کھل گئے آج پھر گورنر ہاؤس میں شہریوں کی بڑی تعداد سہر و تفریخ کے لیے امڈ آئی شہری جی بھر کر انجوائے کرنے لگے بہار کے رنگ لاہور کارنیول کے دوسرے روز رانکیں اور بھی زیادہ میوزک کانسرٹ سمیت رنگا رنگ پروگرام خوابوں کے سٹالز بیچ سجے شہریوں کی جاک در جاک آمد اور بہار کے رنگ ہر سو تحریک انصاف کے رہنمامی آخلاق احمد گڈو کے فارم ہاؤس پر سپرنگ فیسٹیول تارک سنہ باجوا میاں وحید افضل رانہ تیک او دیگر کی شرکت فیسٹیول میں گلوکار امران بوبی او دیگر نے شاندار پروفارمنس پیش کی موسیقی